اسلام علیکم امیدہ آپ سب لوگ خیر خیریت ہوں گے آپ سب لوگ کا پھر سے میرے چینل پر خوش آمدی ان جلیوے کلو سے آج ہم بنائیں گے بہت ہی یمی بہت ہی مزددار اور بہت ہی ہیلڈی بنانا پینٹیک امید کرتی ہے آپ لوگ انشاءاللہ یہ ریسی پی ضرور پسند آئی گی تو چلیں ریسی پی کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے بناناز کو ہم لوگ کا پانچ بناناز ہم لوگ لینے گے اچھے سے واش کرنے کے بعد 10 سے 15 ملک کے لیے سے ہم لوگ ان کو بیک کر لیں گے اتنے ہمارے بناناز بیک ہو رہے ہیں اتنے ہم لوگ اپنے ڈرائی انگریڈینز ایلک کر جاتے ہیں ڈرائی انگریڈینز کے لیے سب سے پہلے میں نے دو کپ جو ہے گندم کاٹا لیا ہے آپ چاہیں تو اس کے بدلے میدہ بھی استعمال کر سکتے ہیں میں اس کو تھوڑا ہیلڈی ایورجن میں بنانا چاہ رہی تھی دو کپ گندم کو چھاڈنے کے بعد اس کے اندر دو چھٹکی نمک شامل کرنے کے بعد اس کے اندر ہم لوگ چار ٹی سپون بیکنگ پاودر ایٹ کریں گے اگر آپ لوگ ایک کپ میدے کا بنا رہے ہیں تو آپ لوگ پر کپ میں تو ٹی سپون بیکنگ پاودر شامل کیجئے گا چار ٹی سپون بیکنگ پاودر شامل کرنے سے ہمارے جو پینکیک ہیں بہت ہی فلفی بن کے تیار ہوں گے اب ڈرائی انگریڈینز آلک کر دیئے ہیں ہماری بناناز جو ہے وہ بھی جل چکے تھے بیک ہو چکے تھے اب یہ بناناز جو ہے اندر سے بہت ہی سوفٹ ہیں جیسے پڈنگ ہوتے ہیں اب ان کو ہم پیل کر لیں گے اور الگ بال میں ڈال لیں گے تھوڑی گناہ میں احتیاط کیجئے گا کوشش کیجئے گا تھوڑے تھنڈے ہونے کا انتظار کر لیں سارے بناناز کو پیل کرنے کے بعد ایک بال میں ڈالنے کے بعد اس کو ہم مچے سے میش کر لیں گے اس کو ہم اسی طرح سے میش کر لیں گے جیسے ہم بچوں کے لیے بناناز میش کرتے ہیں ان کو کھلانے کے لیے اسی طرح ہم لوگ رفلی بناناز میش کر لیں گے بناناز کو اچھے سے میش کرنے کے بعد اب اس کے اندر ہم آدھا کپ چینی شامل کریں گے چینی کا ریشیو ہم کمی رکھیں گے کیونکہ بناناز ہمارے آلیڈی میٹھے ہوتے ہیں چینی شامل کرنے کے بعد اس کے اندر دو انڈے شامل کریں گے اور 3 4 کپ جو ہے گرم دور شامل کریں گے ایک ٹی سپون ملیلہ ایسلز ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کرنے گے گرم دور شامل کرنے سے چینی جو ہے ہماری فورن ڈیزولف ہو جائے گی اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم اس کو ہم اپنے ڈرائی گریڈینز میں اچھے سے مکس کرنے گے اچھا مکس جو ہے اب ان کو ہم ہلکے ہاتھ سے ہی کریں گے بہت زیادہ تیزی سے نہیں کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد جب یہ ویلکمبائن ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم ہاف کب ملچڑ بٹر ایٹ کریں گے ملٹڈ بٹر ایٹ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے ایک دفعہ مکس کرنے گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد مجھے بیٹر تھوڑا تھک لگ رہا تھا تو میں اس کے اندر ہاف کب ملک اور آٹ کروں گے ہاف کب ملک آٹ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے مکس کرنے گے اس کے ساتھ ہی ہمارا بنانا پینکیک کا بیٹر جو ہے وہ تیار ہے بنانا پینکک بیٹر تیار کرنے کے بعد اب ہم نانسٹک فرائی پین لیں گے پینک کو ہم اچھے سے بٹر سے تھوڑا سا گریز کر لیں گے اور اس کے اندر ہم لوگ اپنے پینککس کا بیٹر ڈال لیں گے اب پینککس کا بیٹر آپ لوگ اپنے حساب سے ڈال لی جو گا میں ایک بڑے سپون سے ڈال رہی ہوں تاکہ یہ پروپر ایک سرکل کا شیپ لے لے پینککس بناتے ہوئے فلیم جو ہے ہم اپنی بہت ہائی نہیں رکھیں گے ورنہ ہمارا جو بیٹر ہے نیچے سے جل جائے گا فلیم ہم اپنی لوئی رکھیں گے میڈیم ٹو لوئی ہوگی اب جب ہمارے پینککس کے اوپر اس طرح سے اے بابلز آنے لگے تب ہم اس کو فلپ کریں گے اور فلپ کرنے پر دیکھیں گے آپ لوگ نیچے سے کتنا اچھا ہمارا پینکک بن کے تیار ہوئے یہ بہت ہی آسانی سے پھر فلپ ہو جائے گا یہ ہمارا بہت ہی یمی سا اور بہت ہی فلپی سا پینکک بن کے تیار ہوئے آپ کو دیکھنے سے اندازہ ہو رہا ہوں کتنا فلپی ہے یہ اور یقین دانی اتنا ہی سپونجی بھی ہے اور سوفٹ بھی ہے اس طرح سے ہمارا بنانا پینککس جو ہم تیار کر لیں گے اگر آپ کو یہ میری بنانا پینککس کی ریسیپی پسند آرہی ہو تو پلیس میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بھی ساتھ لائک اور شیئر بھی کیجئے تیار ہو چکے ہیں اب اس کو مزید گارنیشنگ اور خوبصورت بنانے کے لیے اس کے اوپر میں بنانا کی کچھ سلائسز رکھوں گی بنانا کی کچھ سلائسز رکھنے کے بعد اس کے اوپر میں ہوم میڈ اپنی چوکلٹ گناش جو ہے وہ میں اس کے اوپر سپیٹ کروں گی اور ساتھ ساتھ کیرامل ساوز بھی یہ چوکلٹ گناش اور کیرامل ساوز دونوں ہی میری ہوم میڈ ہے اب کیرامل ساوز ڈالنے کے بعد اس کے اوپر دوبارہ میں تھوڑے سے بنانا اس کے سلائسز رکھوں گی اور ہماری یمی سے موں میں پانی لانے والے پانککس تیار ہیں امید کرتی ہوں آپ لوگ انشاءاللہ ضرور بنا کے ٹرائے کریں گے اور اپنے کومنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں گے تب تک آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں بہت جلدی انشاءاللہ ملاخات ہوتی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ جزاکاللہ خیر جوئے